پی ایس ایل کے کہانی یہ ہے کہ جو پلئر آئی پی ایل میں نہیں سیلنٹ ہوتے وہ پی ایس ایل کھل دیتے ہیں جو کریکٹر اس میں بہت زیادہ ایک محرومی ہے ایک انسیکیورٹی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ جتنے پیسے پلئرز کو ملتے ہیں آہ وان پوائنٹ فائیو ملین وان پوائنٹ جہاں اتنی ہماری ٹیم کی فی ہے اتنا ایک انڈویجول پلئر آئی پی ایل انہوں نے کرائی ہے نا وہ تو ایک کرکٹ کے ان کا انقلاب انہوں نے برپا کرتی آئی پی ایل ہونے والا ہے ہمارے ہاں پی ایس ایل ہوتا ہے پی ایس ایل کے کہانی یہ ہے کہ جو پلئر آئی پی ایل میں نہیں سیلنٹ ہوتے وہ پی ایس ایل کھل لیتے ہیں بچارے آپ کے آکشننگ میں کھریس مورس سولہ سترہ کروڑ میں بھکا میرا خیال ہے پی ایس ایل میں پوری ٹیم کی سیلری ملا کے سولہ سترہ سکھ کروڑ نہیں بنتی کیونکہ سترہ کروڑ کا مطلب وہ پاکستانی پہتیس کروڑ روپیا اور ہمارے ہاں تو مہنگے سے مہنگا پلئر بھی پچیس ہزار ڈولر گئے تو یہ فرق ہے جو کہ ہمارے پاکستانی سورما مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم آئے پی ایل سے بہتر پی ایس ایل ہے اور یہ تو پی ایس ایل میں جو پلئر کھلتے ہیں نا تو امران خان جب اپوزیشن میں تھا نا دوزار سترہ دوزار اٹھارہ میں تو کہتا تھا کہ اس میں تو ریلو کٹے کھلڑی آتے ہیں ریلو کٹے وہ جو کچرہ کھلڑی گاربیج پی ایس ایل میں تو ریلو کٹے کھلڑی آتے ہیں آپ خود ملتا ہے ان سے ریلو کٹوں سے خود جب پرائم منسٹر بن گئے تو وہ سب عظیم پلئر ہو گئے دا فریدی صاحب نے آپ جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی جو کھلڑی ہیں وہ بہت بڑا مس کرتے ہیں وہاں کی جو ایک جو سیکھنے کا موقع ہے اس کو بڑا مس کرتے ہیں اور وہاں پر اگر وہ جائیں تو ان کی بڑی اچھی ٹریننگ ہوگی آپ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اگر خان صاحب چاہیں ان کو کہیں کہ یہ دیکھیں بالکل کیونکہ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی لیگ آئی پی ایل ہے اس چیز کو ٹھیک کریں کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ہمارے کرکٹ کے لیے اول کے لیے بہت بڑی ایک برینڈ ہے ہماری عزت ہے جس طرح آئی پی ایل نے پورے جو انڈیا کی جو سپورٹس ہے اس کو بدلہ ہے تو یہ کی تو ایسا رول میں کر سکتی ہے جو کرکٹرز ہیں وہ پاکستانی جو کرکٹرز جب سے یہ آئی پی ایل میں جانا انہوں نے رکھنا چھوڑ دی ہے نہیں جا سکتے تو پاکستانی جو کرکٹرز میں بہت زیادہ ایک محرومی ہے ایک انسیکیورٹی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ جتنے پیسے پیسے کو ملتے ہیں 1.5 ملین 1.5 ملین 1.5 ملین جہاں اتنی ہماری ٹیم کی فی ہے وہ ترنا ایک انڈویجول پیسے کو پیسہ دیتے ہیں تو دیفنیٹی ہار پروفیشنل چاہے گا کہ اس کو میکسیمم اس کو پیسے بھی ملے اور اس کو ایکسپوجر بھی ملے ہم سب بات یہی کرتے تھے کہ اب انڈیا تھوڑا سٹرگل کرے گا کیونکہ بہت بڑا میچ وینر ہے وہ ٹیم انڈیا سے الگ ہوا تھا مگر اب تو ہر ایک کو چھوڑیں دوسرا ایک سٹار پلئے نظر آتے ہیں ہم ویرادکولی کو دیکھتے تھے کہ یہاں پر رہوئی شرما بہت اچھا کھیلتے ہیں شیخ و دھوان اچھا کھیلتے ہیں اگر زہیر خان گئے ہیں ان کے فاس بولر تو سیراج ایک اچھے آئے ہیں ان کے آر اونڈر بہت اچھے ہیں یہ کیسے اتنا سب ایک پوری کی پوری گیارہ کی گیارہ سٹار کھلاڑی کیسے بن گئے ان کے اصل میں سنب بات ہوئی ہے کہ وہاں پر انڈیا میں جو سپورس کلچر کو فروغ دیا ہے انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ہر قسم کی لیگ کرا دی ہے کبڈی کی بھی کرائی ہے اس کے بعد بیڈ منٹن کی اینی ہو سب تھی اور خاص طور پر جو آئی پی ایل انہوں نے کرائی ہے نا وہ تو ایک کرکٹ کے ان کا انقلاب انہوں نے برپا کر دیا دھونی کے بعد لگ رہا تھا کہ اب کرکٹ کی پر بیٹسمن اس طرح کا نہیں آئے تھا جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ گل کرسٹ کی صورت میں ابھی تک اسٹریلیا کو نہیں ملا لیکن انڈیا کو مل رہا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک تو ان کا سٹرکچر تگڑا ہے رانجی ٹرافی اس میں بڑا پیسہ ہے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ پیسہ آگیا آئی پی ایل میں پیسہ بھی اور مواقع بھی ملے ہیں نوجوانوں کو انہوں نے بغیر خوف و خطر اپنی شورٹس کھیلی ہیں تو وہ جب شورٹس کھیل رہے ہیں ان کا جو خاص طور پر پوری دنیا کے جو عظیم کھلاری جو سپر سٹار کھلاری اسٹریلیا کے انگلینڈ کے جو کے پی ایس ایل میں نہیں دکھائی دیتے ان کو ان کا محفظہ مل رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ وہاں پر جو شیئر کرتے ہیں خاص طور پر پوری دنیا کو شیئر کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا کونفیڈنس لیول جو بہت اوپر چلا گیا ہے